بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موجود سامین بہت بڑی خبر سے آپ لوگوں کو اگاہ کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں جیسے کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ انڈیا کا جہاز این اے ٹھنٹی ٹو جو کہ چینہ کے بارڈر کے پاس جا کر بلکل غیب ہو گیا تھا جس کا نام و نشان ابھی تک نہیں پتا چلا لیکن ابھی بہت بڑے مزے کی بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ زین ڈیوز سے تعلق رکھنے والے صدیل چودری نے کیا کہا صدیل چودری نے پوری دنیا کے سامنے آ کے یہ کہا کہ ہمارا جہاز این اے ٹھنٹی ٹو ایلیرز نے غیب کر دی ہے صدیل چودری کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا انتہائی تھکا ہوا جہاز این اے ٹھنٹی ٹو ایلیرز نے غیب کر دی ہے اس لیے ابھی تک ان کے جہاز کا نام و نشان نہیں ملا جبکہ انڈیا کی طرف سے اسرائیل کی طرف سے جس میں امریکہ بھی شامل ہے انڈیا کی راہ مسلسل اس جہاز کو دھوننے کی کوشش کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انڈیا کی سرکار نے پانچ لاکھ کا انام رکھا ہے کہ جو بھی انسان اس جہاز کے بارے میں انفرمیشن دے گا ہم اسے پانچ لاکھ کا انام دیں گے لیکن جہاں پر صدیل چودری کا بیان کچھ اور ہی ہے یہ سارے کا سارا الزام لگا رہے ہیں ایلیرز پر ابھی دیکھیں کہ ایلینز کیسے ان کے جہاز کو این اے ٹھٹی ٹو کو کیسے گیاب کر سکتے ہیں یہ سب سے بڑی بے وقوفی کی بات ہے مادر سمین آج کی ویڈیو آپ اب آپ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل تفصیل بتائیں گے کہ اصل اقاق کیا ہے صدیل چودری کے بیانت کیا ہے اور اس معاملے میں ایڈیا کیا کر رہی ہے اور ان کا این اے ٹھٹی ٹو جس کا پوری دنیا میں وقار ہی نہیں وہ جہاز اب اس وقت کہاں پہ ہے مکمل تفصیل آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے لیکن ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں جوڑی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نیوز سے ریلیٹڈ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ احباب کو مل سکے مولی سمین ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہمیشہ سے ہم ایک سوال اپنے تمام سبسکرائبر سے کرتے ہیں جنہوں نے جواب ہمیں ان باکس میں اور ہمارے فیس بک پیج پر دینے ہوتا ہے کہ آپ لوگ اپنی جو بھی رائے اس چیز سے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا کہ ابھی صدیر چودری کا جو بیان سامنے آرہا ہے کہ ہمارا جہاز ایلینڈز نے غیب کر دیا ہے اس میں کتنی حد تک سچائی ہے اور ان کا جو جہاز این اے ٹھٹی ٹو غیب ہو چکے کیا اس کے پیچھے ایڈیا کا خود کا ہاتھ ہے یا پھر کسی اور ممالک کا ہاتھ ہے اس معاملے میں آپ لوگوں کی جو بھی رائے ہیں اس چیز سے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا دیکھیں ناظرین جب سے یہ صدیر چودری کا بیان سامنے آیا ہے اور یہ نیوز پوری دنیا کو پتا چلی ہے کہ این اے ٹھٹی ٹو بھارت کا جہاز ایلینڈز نے غیب کر لیا تب سے ایڈیا کا بزاق پاکستان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں اڑایا جا رہا ہے کیونکہ بھارت کا جہاز این اے ٹھٹی ٹو کا وجود ہی نہیں کیونکہ اس جہاز کی اتنی قیمت ہی نہیں اور نہ ہی اس جہاز کا اتنا وقار ہے کہ اس جہاز کے بارے میں کچھ کہا جائے اگر ایلینڈز نے جہاز کو غیب ہی کرنا تھا تو پاکستانی جہاز ایف سولہ کو کرتے یا پھر پاکستانی جے ایف سیمنٹی کو غیب کر دیکھیں حضرین سب سے پہلے تو ہم آپ کو ایک بات بتا دے کہ ایلینڈز کا وجود ہی نہیں اس دنیا پر نہ ہی لوگ ان چیزوں کو تسلیم کرتے ہیں یہ سب کے سب جوت ہوتا ہے لیکن یہاں پر بات سمجھنے کی ہے کہ این اے ٹھٹی ٹو بھارت کا جہاز جو کہ ایک ناکارہ ہے اور بلکل اس چیز کا وجود ہی نہیں ایلینڈز نے ان کے اس جہاز کو کیوں غیب کرنا تھا دیکھیں ناظرین اصل میں پیچھے کی کہانی کیا ہے اس چیز سے ہم آپ کو اگاہ کریں گے کہ بھارت کا جو جہاز این اے ٹھٹی ٹو غیب ہو چکا ہے اس کے پیچھے لازمی سی بات ہے کہ بھارت کا خود کا ہی ہاتھ ہے جس میں بھارت کے اعلیٰ درجہ کے افسران اور لوگ شامل تھے جو کہ جہاز چینہ کے بارڈر کے پاس غیب ہو چکا ہے اور اس وقت چینہ کے تعلقات اینڈیا کے ساتھ ساتھ امریکہ کے ساتھ بہت زیادہ خراب ہیں لیکن بھارت اور امریکہ کے تعلقات آپس میں بہتر ہیں چینہ کو پسانے کے لیے یہ سارے کا سارا ڈراما رچہ جا رہا ہے اور اس لیے اینڈیا نے سب سے بڑا گیم پلان یہ کیا کہ پوری دنیا کے سامنے یہ شو اپ کر دیا کہ کوئی بھی انسان اگر اس جہاز کے بارے میں کوئی بھی معلومات اینڈیا کی سرکار کو دے گا تو اینڈیا کی سرکار اسے پانچ لاکھ کا انعام دے گی دیکھیں ناظرین یہاں پر پانچ لاکھ کا انعام لگا کر اینڈیا پوری دنیا کے سامنے یہ شو اپ کرنا چاہتا ہے کہ اینڈیا کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے اس جہاز کی وجہ سے لیکن یہ ساری کی ساری ان کی گیم پلاننگ ہے اینڈیا خود نہیں چاہتا کہ ان کا یہ جہاز دنیا کے سامنے شو اپ کیا جائے جبکہ حقیقت ٹی وی سیون ایٹ سکس کے خیال میں اور ہماری انفرمیشن کے مطابق اینڈیا نے یہ جہاز خود ہی غیب کیا تاکہ چینہ پر الزام لگایا جائے مادر زمین جہاں پر آپ لوگوں نے اس بات پر ذرا سی غور کرنی ہے کہ اینڈیا کی راہ اسرائی اور امریکہ ایک ساتھ مل کر اس جہاز کو ڈون رہے ہیں لیکن جہاز مل نہیں رہا اور اب الزام کس پر لگایا جا رہا ہے اینڈیا پر کہ وہ آئے اور اینڈیا کے اس ناکارہ جہاز کو اٹھا کے لے گئے جو کہ پوری دنیا اس مزاق پہ ہنس رہی ہے اینڈیا کا مزاق اور آ رہی ہے سب سے پہلے اینڈیا کی نیوی آرمی اور ائر فورس کا مزاق پوری دنیا میں بنایا جا رہا تھا کیونکہ وہ ناکارہ ہو چکی ہے کیونکہ ہماری پاک آرمی کا مقابلہ نہیں کر سکتی سات ہی سات اینڈیا کی آرمی اپنی ابدوست کا دروازہ بند کرنا بھول جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کے کھربوں کے حساب سے نقصان ہوتا ہے مہاری سمین اس وقت صورتحال کچھ اس طرح سے بن چکی ہے کہ انڈیا کی آرمی کا وجود آہستہ آہستہ دنیا سے ختم ہوتا جا رہا ہے اور سات ہی انڈیا کے جاز جو کہ خود بخود گر کر تباہ ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے روس بھی اب انڈیا سے تعلقات کو ختم کر رہا ہے اس لیے انڈیا نے اپنے سب رازوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اور اپنی عزت بچانے کے لیے ایک نئی گیم پلاننگ کی ہے اور اب یہاں پر صورتحال کچھ اس طرح سے ہونی چاہیے کہ پاکستان کو بھی چاہیے کہ پاکستان اپنے میڈیا کا استعمال کر کے اس چیز کو اور بھی زیادہ وائرڈ کریں کیونکہ پاکستان میں کوئی بھی چیز اگر ہوتی ہے تو انڈیا کا نیوز چینل اس چیز کا مزاق پوری دنیا میں بناتے ہیں لیکن ابھی تک ہمارے نیوز چینل اس چیز پر خموش ہیں مہاری سمین اس بیان کے بعد صدیر چودری کا ابھی تک کوئی بھی ریاکشن نہیں آیا صدیر چودری کے بارے میں ہم آپ کو ایک اور بھی بات بتاتے چلیں کہ جب ابھی نندن پاکستان سے ازاد ہو کر ایڈیا میں پہنچے تھا تو سب سے پہلے صدیر چودری نے آواز اٹھائی تھی کہ ابھی نندن پر پاکستان کی پاک آرمی نے تشدد کیا ہے ابھی نندن کو پاکستان کی پاک آرمی نے مارا ہے اور ساتھ ساتھ ابھی نندن کو بلیک میل کیا گیا اور ابھی نندن کی ویڈیو بنائی گئی ہیں یہاں پر ہم ایک میسیج صدیر چودری کو دینا چاہتے ہیں کہ جو مار ابھی نندن کو پڑی تھی وہ مار ہماری عوام کی طرف سے ابھی نندن کے لیے ایک توفہ تھی اگر پاک آرمی وقت پر نہ آتی تو یقین کرے ہماری عوام نے ابھی نندن کو مار مار کر بلکل مار ہی دینا تھا لیکن وقت پر پاک آرمی نے پہنچ کر ابھی نندن کو پاکستانی عوام سے چھڑایا اور باحفاظت انڈیا میں بھیجا لیکن وہاں گئے تو سنیل چودری نے سب سے پہلے پاکستان کی پاک آرمی کے خلاف آواز اٹھائی اور ابھی نندن کو فورس کرتے رہے کہ وہ ہماری آرمی کے خلاف بیان دیں لیکن ابھی نندن کیسے بیان دیتے اگر ابھی نندن آرمی کے خلاف ایک بیان دیتے تو یہاں سے دو ویڈیو ابھی نندن کی جاری کر دینی تھی پاک آرمی نے اور ابھی نندن کے ساتھ جو ڈیل ہوئی تھی وہ ہم لوگ آپ کو پہلے ہی ویڈیو بنا کر مکمل تفصیل بتا چکے ہیں دیکھیں ناظرین یہاں پر اگر آپ سدیر چودری کے اس بیان پر ذرا سی غور کریں تو آپ کو مکمل تفصیل ملے گی کہ سدیر چودری نے انڈیا کے حق میں بات کی سدیر چودری نے جو بات کی اینڈیٹھٹی ٹو کے بارے میں اصل میں وہ انڈیا کے حق میں بول رہے تھے لیکن اس بارے میں پوری دنیا میں مزاق اڑایا گیا دیکھیں ناظرین اب صورتیال کچھ اس طرح سے بن چکی ہے کہ ہر ایک انسان یہی انڈیا سے سوال کر رہا ہے کہ آپ کا اینڈیٹھٹی ٹو ہی ایلینڈز نے کیوں گیاب کرنا تھا ایلینڈز اور جہاز کا آپس میں کیا تعلق ہو سکتا ہے اس وجہ سے پوری دنیا میں ایک ہی شور مچ رہا ہے کہ انڈیا اپنے جوٹ کو چھپانے کے لیے ایک اور جوٹ بول رہا ہے آج سے پہلے جب نرندر مودی کے دور میں دو ہزار کا نوٹ نرندر مودی نے لانچ کیا تھا بھارت میں تو صدیر چودری نے کیا کیا کہ پوری دنیا کے سامنے یہ کہا کہ اس دو ہزار نوٹ کے اندر ایک چپ نپس کی گئی ہے اگر آپ اسے زمین کے اندر ایک سو بیس فوٹ کے اندر بھی اس نوٹ کو اگر چھپا دیتے ہیں تو انڈیا کی خفیہ اجنسیاں آپ کو ٹریس کر لیں گے ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر انڈیا میں کوئی کرپچن کرتا ہے تو انڈیا کی اجنسی اس کرپچن کرنے والے انسان کو پکڑ لیں گی کیونکہ اس نوٹ کے اندر ایک ایسی چپ جمع کی گئی ہے جس کا تعلق ہر وقت انڈیا کی اجنسی کے ساتھ ہوگا دیکھیں اگر ایسا کوئی چیز تھی بھی تو آپ لوگوں کا کام نہیں بنتا ہے دنیا کو بتانا وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں کیونکہ وہ لوگوں کو ڈراؤ رہے تھے لیکن ایسا ویسا کوئی بھی چکر نہیں تھا نہ ہی اس نوٹ میں کوئی چپ تھی اور نہ ہی انڈیا کی کوئی اجنسی اس کو ٹریس کر رہی تھی یہ بس لوگوں کو ڈرانے کے لئے سارا ڈراما کر رہے تھے اور ایک مرتبہ پھر سردیر چودری نے ابھی جو جھوٹ بولا ہے کہ ان کے جہاز این اے ٹھٹی ٹو کو ایلینز اٹھا کر لے گئے اس کے پیچھے بھی لازمی سی بات جھوٹ ہی ہے اور اس جھوٹ کا مزاق آپ لوگوں نے ہماری ویڈیو کو ہر جگہ پر شیئر کرنا ہے تاکہ پوری دنیا کو پتہ چل سکے کہ اصل حقائق کیا ہیں اور اگر آج کی ویڈیو آپ اب آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا